اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آلالہ واللحنت الدائمت علی عدائهم عدائلہ من یوم عداوتہم الی یوم لقائلہ اما بعد فقال امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام اعجابوا لہذا الانسان ینظروا بشحم ویتکلموا بلحم ویسمعوا بعظم ویتنفسو من خرم درود پڑیے محمد وآلہ محمد تمام مومنین کے سلامتے کے لئے بلند آوا سے درود پڑیے محمد امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے نیجل بلاغہ کی ساتھویں حکمت میں تعجب کرو اس انسان سے جو چربی سے بولتا ہے چربی سے دیکھتا ہے گوش کے لوتڑے سے بولتا ہے ہڈیوں سے سنتا ہے اور ایک سراغ سے سنگتا ہے اس حکمت میں اور اس جیسے دیگر فرامین آئمہ اتحار کے زبان مبارک سے جو بیان ہوئے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرامین نورانی میں ان کا ذکر آیا ہے ایک اہم ہدایت کا شعبہ جس کے بعد انسان ہدایت کے قابل ہوتا ہے کسی بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ تعجب کرو اے جبو لہاظ انسان اس انسان کے بارے میں تعجب کرو حیرت کرو وشیگفتی کا اظہار کرو جو اپنے آزا و جوارے سے استفادہ کرتا ہے اس کے آزا و جوارے میں غور کرو ان کی کیفیت عمل میں غور کرو ان کی طریقہ کار میں غور کرو آپ کی خدمت میں اشارہ ہوا تھا کہ پیغامِ الٰہی سمجھنے کے لیے انسان کے اندر جو خدا نے صلاحیتیں رکھی ہیں جب تک وہ فعال نہ ہو آمادہ نہ ہو خدا ون تبارہ پتالہ کا پیغام انسان پر اثر نہیں کرتا یہ جملہ ہم عمومن استعمال کرتے ہیں کہ یہ بات میرے اوپر سے گزر گئی اوپر سے گزرنے کے معنی یہ ہے کہ جس بات کو دماغ میں آنا چاہیے تھا دماغ تیار نہیں تھا اس کو لینے کے لیے جس کو ذہن میں آنا چاہیے تھا ذہن تیار نہیں تھا اسے دریافت کرنے کے لیے اور جس بات کے لیے دل کو تیار ہونا چاہیے تھا دل تیار نہیں کیا اس بات کے لیے بغیر تیاری کے جو بات کی وہ اوپر سے گزر جائے گئی ہے جس بات کے لیے نفس کو تیار ہونا چاہیے تھا نفس آمادہ نہیں ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے سمجھے بغیر وہ بات گزر جائے اس کو کہتے ہیں یہ بات اوپر سے گزر گئی ہے دین کا اکثر حصہ ہماری اوپر سے گزر جاتا ہے چاہتے ہوئے بھی کہ ہم سمجھیں پھر بھی نہیں سمجھ پاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تیاری ان معارض کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے وہ ہم نے نہیں کی ہوتی وہ آمادگی اپنے اندر ایجاد نہیں کی ہوتی غیر آمادہ ذہن کے ساتھ غیر آمادہ نفس کے ساتھ غیر آمادہ وجود کے ساتھ بعض اوقات کوئی چیز موقع ملتا ہے سننے کا اس چیز کا سننا یا نہ سننا برابر ہے جس کو دریافت کرنے کے لیے ہم تیار نہ ہو اس لیے روایات میں ہیں کہ اگر آپ کا اگر آپ کا دل اور نفس تیار نہیں ہیں عبادتوں کے لیے تو اسے فوراً عبادتوں میں نہ لگا دو اور مطلب واجب عبادت ہر صورت میں کرنی ہے انجام دینی ہے نفس تیار ہو یا نہ ہو لیکن ہے عبادت کے لیے امیر المومی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب نفس تمہارا جب نفس تمہارا تیار نہ ہو اس کی اوپر عبادتیں ٹھونسو مت یہ عبادتیں نہ صرف فائدہ نہیں دیں گی بلکہ نقصان پہنچائیں گی غیر آمادہ روح وہ نفس جس کو تیار نہیں کیا تم نے عبادت کے لیے دیکھا دیکھی یا کسی اور محرک کے تحت اس کی اوپر ٹھونسو مت ان عبادتوں کو اور اسی طرح دعا کے لیے جب نفس تیار نہ ہو اس وقت دعائیں ٹھونسو نہیں اپنی اوپر بلکہ کوشش کرو پہلے تیاری کرو دعا کے لیے دعا کے لیے اپنے نفس کو تیار کرو آمادہ کرو ہم نے اب دن رکھ دیئے ہیں دعاوں کے لیے کچھ دعائیں صبح کے لیے ہیں کچھ دعائیں شام کے لیے ہیں کچھ دعائیں ہفتے کے اس دن کے لیے ہیں کچھ ویکنڈ کے لیے ہیں کچھ ویک کے ابتدا کے لیے ہیں اور اس کے علاوہ نہیں پڑتے ہیں رمضان کی دعائیں رمضان میں ہی پڑتے ہیں رجب کی دعائیں رجب میں پڑتے ہیں آگے پیچھے نہیں کرتے دعا کو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوگا یہ شاید اُلٹ اثر ہو جائے نہ یہ جو اوقات ذکر کیے گئے ہیں روایات میں یہ ان کی فضیلت کے اوقات ہیں نہ یہ کہ انہی کے اندر دعا منحاصر ہے سب سے بہترین وقت دعا کا وہ ہے جس وقت آپ کا دل تیار ہو حمادہ جمعہ کو تیار ہو جمعہ رات کو تیار ہو بدھ کو تیار ہو دن کو تیار ہو رات کو تیار ہو حالات میں نشب و فراز رہتے ہیں ایک حالت ہمارے دل کی جس کا عبادتوں کے اندر دعاوں کے اندر دین شناسی کے اندر علم حاصل کرنے کے اندر بڑا گہرہ عمل دخل ہے وہ ہے دل کا انقباز اور انبساط دل انسان کا کبھی حالت انبساط میں ہوتا ہے کبھی حالت انقباز میں ہوتا ہے روح انسان نفس انسان منقبض حالت میں اس سے جو کام کروا وہ ٹھوسنا پڑتا ہے اس کے اوپر منقبض حالت کہتے ہیں جب دل تیار نہ ہو کسی کام کے لئے سمٹا ہوا ہو ٹھنڈا ہو بیزار ہو حالت انبساط یعنی جس میں آمادہ ہو تیار ہو جس طرح چیرے بعض وقت چیرہ انسان کا ایک ہی آدمی کا چیرہ منبسط ہوتا ہے کھلا ہوا چیرہ ہے بعض وقت یہی چیرہ لٹکا ہوا ہے کسی غم کی وجہ سے کسی پریشانی کی وجہ سے کسی بیماری کی وجہ سے چیرہ انسان کا لٹکا ہوا ہوتا ہے بعض لوگ جو چیرہ شناس ہیں جب بات کرنے جاتے ہیں تو چیرہ دیکھ کر بات کرتے ہیں کہ اگر یہ خصوصا دفاتر میں اپنے سینئر کے پاس جب جائیں تو پہلے دیکھیں گے اس کے چیرے کو نگاہ کریں آیا چیرہ منبسط ہے یا نہیں اگر منبسط چیرہ ہو تو چھٹی کی درخواست کریں وہ فورا منظور کر لیتا ہے اگر اس کا چیرہ منقوض ہو چھٹی کی درخواست کریں وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے گھر میں ماں باپ سے پیسے مانگنے ہیں والد کا چیرہ اگر لٹکا ہوا ہے سکڑا ہوا ہے سمٹا ہوا ہے باپ سے کوئی تقاضہ کرو پیسے ہوتے ہوئے بھی نہیں دیتا ڈانٹ دیتا ہے جھڑک دیتا ہے کل تو دیئے تھے تمہیں جب چیرہ منبسط ہو اس وقت جو مطالبہ کریں آپ کو دے دیتے ہیں چیروں کے حالت در حقیقت انسان کے اندر روح کے حالت کی غماز ہے جو کچھ ہمارے دلوں کی حالت ہے وہ چیرے کی حالت بن جاتی ہے یعنی دل جب منقبض ہوتا ہے سکڑا ہوا ہوتا ہے سمٹا ہوا ہوتا ہے اس میں قبض کی حالت ہوتی ہے دل کے اندر اس وقت چیرہ بھی انسان کا منقبض ہوتا ہے اور جب دل خوشحال ہوتا ہے دل کشادہ ہوتا ہے دل تیار ہوتا ہے آمادہ ہوتا ہے چیرہ بھی تیار ہوتا ہے آمادہ انسان کے ساتھ جو بات کرو مان لیتا ہے غیر آمادہ انسان کے ساتھ کوئی بات کرو اس کے نفع کی بھی وہ نہیں مانتا اس چیز کا خیال رکھیں کہ دعا بہترین وقت دعا کا وہ ہے جب آپ کا دل منبسط ہو کشادہ ہو خوشحال ہو کھلا ہوا ہو جی چاہ رہا ہو دعا ہو وہ بہترین وقت ہے اب کوئی ہو دوسرا دعا کرنے والا یا نہ ہو اسی وقت آپ رات کے عالم میں اٹھ کے بیٹھ جائیں دعا کرنے کے لیے دن میں کسی وقت بھی جب یہ حالت پیدا ہو جائے آپ کے اندر یہ حال آ جائے دعا کا فوراں عمل دعا شروع کر دیں وہ عمل عبادت شروع کر دیں اگرچہ واجبات کے مقررہ اوقاتیں انہی کے اندر ان کو بجا لانا ہے تیار ہیں یا نہیں لیکن عبادتوں کے لیے بھی انسان کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے عبادت اظہار بندگی ہے اظہار بندگی کی تیاری یہ ہے کہ انسان کے اندر پہلے بندگی آئے بندگی کے مقام پہ پہنچے پھر اظہار بندگی کرتا ہے اگر بندگی کے مقام پر ہی نہ پہنچا ہو اور اسے کہیں اظہار بندگی کرو اس کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے اس چیز کا اظہار کرنا جو اس کے اندر موجود نہیں ہے جو چیز انسان کے اندر موجود ہے اس کا اظہار آسانی سے ہو جاتا ہے ریاکاری اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو کچھ نہیں ہے اس کا اظہار کرنا شروع کر دیں یہ بندگی نہیں ہے عبادت نہیں ہے ریا ہے اپنے آپ کو عبادتوں کے لیے پہلے تیار کریں پھر عبادت کریں لطف آئے گا عبادت میں لذت محسوس کریں گے لیکن جب تیار نہیں ہوتے آمادہ نہیں ہوتے اور عبادت میں چلے جاتے ہیں یہ عبادتیں سنگین ہو جاتی ہیں قرآن مجید کا بھی فرمانہ ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشَئِينَ نماز و عبادت بہت سنگین ہو جاتی ہے بعض پر دشوار ہو جاتی ہے مگر خاشئین کے اوپر خاشئین یعنی جن کے دل تیار ہوں جن کے دل آمادہ ہوں بندگی کے لیے ان کے لیے عبادت لذت دیتی ہے انہیں عبادت لطف دیتی ہے وہ عبادت سے لذت محسوس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بھی فرمانہ ہے کہ خدا جس بندے کو سب سے زیادہ غضب کرے و تکلیف دینا چاہے و عذاب دینا چاہے سب سے پہلے اس کے دل سے اپنی بندگی کی لذت نکال لیتا ہے دعا و مناجات کی لذت نکال لیتا ہے اٹھا لیتا ہے اس کے دل سے اسے عبادتوں میں اور دعا و مناجات میں لذت نہیں آتی غیر آمادہ دل کے ساتھ ٹھوستا ہے اپنی اوپر اور پیمبر اکرم فرماتے ہیں میں خدا کی بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جو نرم نہیں ہے اے پروردگار ایسے دل سے تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں جو نرم نہ ہو جو تیار نہ ہو جو تیری بندگی کے لیے تیری معرفت کے لیے تو جو پکارنی کے لیے تیار نہ ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں مناجات کر رہے تھے خدا ون تبارہ تعالی نے فرمایا موسیٰ پہلے تیار ہو کے آ تیاری کر کے اپنے نفس کو تیار کر کہا پروردگارہ کیسے تیار کروں اپنے آپ کو کہا یہ زبان ابھی آمادہ نہیں ہے اس کو آمادہ کر کے آ یہ دل ابھی تیار نہیں ہے اس کو تیار کر کے لا عزیزان جو کام بھی تیاری کر کے ہو وہ درست ہوتا ہے جو امتحان آپ تیاری کر کے دیتے ہیں اس میں پاس ہوتے ہیں اچھے نمبر لیتے ہیں پوزیشن لیتے ہیں لیکن جو امتحان تیاری کے بغیر ہو اس میں شرمندگی ہوتی ہے امتحان دینے والے کو بھی ممتہین کو بھی مامباب کو بھی سب کو اور سب جگہ شرمندگی ہوتی ہے چونکہ تیار نہیں تھا کتنی جگہ عذر پیش کرنا پڑتا ہے کہ ہم تیار نہیں تھے بغیر تیاری کے جس کام میں ہم داخل ہوں گے اس میں خطا ہوگی اس میں نقصان اٹھائیں گے انفرادی طور پر علمی طور پر اور اجتماعی طور پر اگر ایک قوم تیار نہ ہو کسی اصلاح کے لیے کسی کام کے لیے اس قوم کو اس کام پہ مجبور کرنا یہ نقصان دے ہوتا ہے جو قوم تیار نہ ہو وہ قوم جو سیاست کے لیے تیار نہ ہو اسے سیاست میں لگا دینا ہے جو قوم جو انقلاب کے لیے تیار نہ ہو اسے انقلاب کی راہ میں ڈال لینا وہ قوم جو دفاع کے لیے تیار نہ ہو اسے دفاع میں ڈال لینا غیر آمادہ قوم غیر تیار قوم نقصان اٹھاتی ہے وہ بہت شدید نقصان اٹھاتی ہے پہلے تیار کریں اس کو آمادہ کریں اس کو تیار ہونے کے بعد سب کچھ کرنا پڑے گا تیار آدمی کو غیر آمادہ اور آمادہ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ آمادہ انسان کو روکنا پڑتا ہے کہ کم آہستہ آہستہ چلو تیار کو روکنا پڑتا ہے کہ آہستہ آہستہ چلو غیر تیار کو جو آمادہ نہیں اس کو دھکیلنا پڑتا ہے کہ کچھ کرو اٹھو اس کو دھکیلنا پڑتا ہے کہ کچھ کرو آپ قرآن و جید میں پڑھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں کہ خدا ون تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو حکم دیا اسرار کیا کہ عبادت کرو یا ایوہ الناس اعبدو ربکم لیکن پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیلہ الا قلیلہ اے مزمل اے کملی والے آہستہ اہستہ تھوڑی عبادت کر راتوں کو تھوڑا جاگہ کر قم اللیلہ قیام اللیل کرو لیکن اللہ قلیلہ تھوڑا تھوڑا اس قدر زیادہ جیسا آپ نے شروع کر دیا ہے اتنا نہ کرو تھوڑا عبادت کرو آمادہ نفس کو روکنا پڑتا ہے کہ کم کرو لیکن غیر آمادہ کو دھکیلنا پڑتا ہے کہ کچھ کرو یہ فرق ہوتا ہے عزیزان ان قوموں کے اندر جو تیار ہوں اور وہ قومیں جو تیار نہ ہوں جو آمادہ نہ ہو ان کی منت سماجت کرنا پڑتی ہے خدا رہ کچھ کرو موسیٰ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو واسطے دیتے ہاتھ جوڑتے خدا رہ کچھ کرو خدا رہ کچھ کرو لیکن جو قوم آمادہ ہو جائے تیار ہو جائے اسے روکنا پڑتا ہے کہ بس کافی ہو گیا اس سے زیادہ آپ سے مطلوب نہیں ہے ایسے مناظر دیکھیں ہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھیں امام راہل رضوان اللہ تعالی علیہ ایک باپ جو چار بیٹے شہید کر آکے رائے خدا میں اب خود جانا چاہتا ہے محاذ جنگ پر سب اس کو روک رہے ہیں کہ آپ کو نہیں جا سکتے وہ کہتا ہے کہ نا مجھے جب تک ولی عمر مسلمین نہیں کہے گا میں نہیں رکوں گا جب لے گئے امام راہل کے پاس کہ یہ نہیں رکتا امام نے کہا کہ آپ مت جو کہنے لگا ہم دردی کر رہے ہیں یہ حکم دے رہے ہیں امام نے فرمایا حکم دے رہا ہوں کہنے لگا اگر حکم دے رہے ہیں تو نہیں جاؤں گا لیکن اگر ہم دردی کے طور پر روک رہے ہیں تو میرے لئے یہ جواز نہیں ہے رکنے کا یہ آمادہ لوگوں کے حالت ہوتی ہے غیر آمادہ کو دھکیلنا پڑتا ہے آمادہ کو روکنا پڑتا ہے کہ آپ آہستہ چلو آئمہ اتحار و انبیاء اکرام کی تبلیغ کا طریقہ یہ تک کہ پہلے آمادہ کرتے ہیں نفوس کو آمادہ کر کے پھر دین بتاتے ہیں غیر آمادہ ذہن پر دین ٹھونستے نہیں ہیں چونکہ دین ٹھونسنے سے کسی نے قبول نہیں کیا آج تک لا اکراح فی الدین دین کے اندر اکراح نہیں ہیں پریشر سے نہیں کسی تو دیندار بنانا دیندار بنانے کے لئے پہلے اس کا دل تیار کرو پہلے اس کے قوت فہم تیار کرو امیر الممنہ علیہ السلام جو فرما رہے ہیں اے جبو قرآن مجید میں بھی خدا ون تبارہ قطالہ نے جا بجا قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے یہ کائنات خلق کیے اس کے اندر اپنی نشانیاں رکھی ہیں کس لئے نشانیاں رکھی ہیں تاکہ تمہاری حیرت کو اکسائیں و بڑکائیں تمہارے اندر تعجب اٹھ پیدا کریں ہم تعجب جو انسان کی خسلت ہے حیرت انسان کی صفت ہے حیران ہوتا ہے انسان باقی موجودات مخلوقات حیران نہیں ہوتی انسان صرف تعجب کرتا ہے ہیوانات تعجب نہیں کرتے فرشتے تعجب نہیں کرتے انسان تعجب کرتا ہے حیرت انسانی صفت ہے ایک مرحلے میں یہ حیرت جہالت کی علامت ہے نادانی کی علامت ہے ظلمانی حیرت وہ حیرت جو نا جاننے کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے جس کا متبادل لفظ کنفیجن استعمال کیا جاتا ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا کدھر جانا ہے یعنی بلکل کسی چیز کا کوئی آئیڈیا نہ ہو کدھر جانا ہے یعنی ایک انسان کو کسی نئے شہر میں نئے گلی کے نئے چوک میں کھڑا کر دیا جائے وہاں سے چار راستے چھ راستے آٹھ راستے نکلتے ہو اور اسے ان راستوں کا علم نہ ہو کہ یہ راستے کس صرف جا رہے ہیں نہ شرقی راستے کا علم ہو نہ غربی راستے کا علم ہو نہ جنوبی راستے کا علم ہو نہ شمالی راستے کا علم ہو صرف اسے اتنا پتہ ہو کہ یہاں سے متعدد راستے نکلتے ہیں یہ راستے کہاں ختم ہوتے ہیں اسے کوئی اندازہ نہیں اسے سنا بھی نہیں آج تک پہلی دفعہ اس چرنگی میں کھڑا ہوا ہے جہاں سے اتنے راستے نکل رہے ہیں ان کی انتہا ان کا انڈ نہیں معلوم اس سے یہ بھی نہیں معلوم کہ ان رہوں پر آئے گا کیا یہ رائے ہیں کہاں یہ رائے کدھر جا رہی ہیں اگر میں اس راہ پر نکلنے ہوں کہاں پہنچوں گا اس سے یہ بھی نہیں معلوم ایسا انسان حیران انسان ہوتا جو ایڈریس گم کیے ہوئے ہو جو پتہ گم کر چکا ہو اس سے یہ نہ معلوم ہو کیا کرنا ہے اور ہوگا کیا میرے ساتھ یہ کنفیجن حیرت زلمانی ہے یہ عوامی حیرت ہے یہ وہ حیرت ہے کہ اگر اس میں کوئی قوم پڑ جائے وہ تباہ ہو جائے گی وہ ہلاک ہو جائے گی یہ وہ حیرت ہے کہ خدا ون تبارک و تعالیٰ نے سزا کے طور پر بنی اسرائیل کو اس حیرت میں ڈالا اللہ نے ہر قوم کو ایک خاص عذاب دیا ہے آپ سنتے ہیں قرآن مجید میں پڑھتے بھی ہوں گے انشاءاللہ قرآن میں قوموں کے عذابوں کا تذکرہ ہے کسی قوم کو فرمائے ہم نے پانی میں ڈبو دیا کسی قوم پہ بجلی گری کسی قوم کی اوپر آگ برسی کسی قوم کی اوپر پتھر برسے یہ قرآن نے ذکر کیے کہ مختلف قوموں پر مختلف عذاب نازل ہوئے ہیں کچھ قومیں زلزلوں کا شکار ہوئے ہیں کچھ قومیں پانی میں ڈوب گئے ہیں یہ سزا کے تذکرے قرآن میں فراوان ہیں بنی اسرائیل کے اوپر یعنی قوم موسیٰ ان کی اوپر نہ زلزلہ آیا نہ سیلاب آیا نہ آندھی آئی ان کو خدا نہیں انوکھی سزا دی ان کی سزا کا نام ہے تی یتیہونا فی الارض یہ زمین میں سرکردان گھومتے رہے چالیس سال تک یہ قوم سرکردان رہی ظلمانی سرکردانی عوامی سرکردانی سرکردان یعنی حیران پریشان جس قوم کو کچھ پتہ نہیں کہ میں جانا کدھر ہے ہمارا راستہ کدھر ہے ہماری نجات کدھر ہے کچھ آمال کے نتیجے میں خدا نے یہ سزا دی پہلے انہیں نعمتوں سے نوازا ان نعمتوں کی قدردانی انہیں نہیں کی وہ سب سے بڑی نعمت جو خدا نے ان کو دی وہ موسیٰ کی شکل میں امام و رہبر دیا سب سے بڑی نافرمانی انہیں یہ کی اس رہبر کی قدر نہیں جانے رہبر کے بجائے سامری کے بیچے چلے موسیٰ کے بتائی اور راستہ کے بجائے سامری کے بیچے چلے اس چیز کی خدا نے ہم کو سزا دی سامری پرستی گسالہ پرستی کی قوموں کے اندر امتوں کے اندر یہ بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے امتحان قوموں کا خدا لیتا ہے کہ ایک طرف سے موسیٰ بیجتا ہے دوسری طرف سے اسی قوم کے اندر سامری پیدا کرتا ہے تاکہ قوموں کو پتا چلے کہ کس کے بیچے چلنا ہے سامری کے بیچے جانا ہے ہمیں یا ہمیں موسیٰ کے بیچے جانا ہے وسیع موسیٰ کے بیچے جانا ہے نائب مرسا کے پیچھے جانا ہے نائب معصوم کے پیچھے جانا ہے نائب نبی کے پیچھے جانا ہے یا حمیث سامری کے پیچھے جانا ہے اسرائیلی مزاج کی قومی اس لئے قرآن میں بنی اسرائیل کا زیادہ تذکرہ آیا ہے سب سے زیادہ ذکر بنی اسرائیل کا ہے قرآن میں اتنا خود مسلمانوں کا ذکر نہیں ان کی کتاب میں جتنا بنی اسرائیل کا ذکر ہے سب سے زیادہ ذکر جس نبی کا قرآن میں ہے حضرت موسیٰ ہیں پیمبر اکرم کا نام دو دفعہ آیا قرآن میں جس پر کتاب اتری ہے ان کا نام دو دفعہ ہے اور سابقہ نبی کا قصہ وہ فراوان قرآن میں متعدد جگہ موسیٰ کا ذکر آیا کیوں آیا اس لیے کہ وہ آئینہ اللہ دکھا رہا ہے وہ آئینہ دکھا رہا ہے اہل اسلام کو مسلمانوں کو کہ آپ پہلے قوم بھی نہیں اور آخری قوم بھی نہیں ہو آپ سے پہلے بھی قومیں آئی ہیں اور آپ کے بعد بھی قومیں آئیں گی لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک یہ آئینہ ہے ایسے نہ بن جانا لَا تَكُونُكَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا ان کی طرح مت بنو جنہوں نے تفرقہ شروع کر دیا لَا تَكُونُكَ الَّذِينَ نَسُلَّا ان کی طرح مت بنو جو اللہ کو بھول بیٹھے ان کی طرح مت بنو جنہوں نے اپنے دین کو لعب لعب بنا لیا بازیچہ بنا لیا ان کی طرح مت بنو جنہوں نے اپنے رہبروں کی معصیت کی ان کی طرح مت بنو جو رہبر کو چھوڑ کر سامری کے پیچھے چل پڑے جو نائبِ معصوم کو چھوڑ کر سامری کے پیچھے چل پڑے ان کی طرح مت بنو تو یہ ساتھ قرآن نمونے بھی پیش کرتا رہا اور روکتا بھی رہا ان کی طرح مت بنو آج اگر بنی اسرائیل آئیں مسلمانوں کے اندر بنی اسرائیل شرمندہ ہو گئے وہ کہیں گے وہ خسرتیں جو ہماری تھی تم تو ہمارے بھی امام نکلے ہم بھی تنگ کیا کرتے تھے اپنے رہبروں کو ہم بھی مشکلات میں پڑے تھے لیکن تم نے ہمیں بھی شرمندہ کر دیا کہ بنی اسرائیل کی رہوں پر تم بنی اسرائیل سے بھی آگے نکل گئے آج وہی چیزیں جو قرآن نے روکی تھی مسلمانوں کے اندر کہیں زیادہ بنی اسرائیل سے کہیں زیادہ درجہ اتم بنی اسرائیل کے اندر موجود ہیں مسلمانوں کے اندر موجود ہیں جس دینداری سے روکا گیا تھا منع کیا گیا تھا بنی اسرائیل نے ایک سامری کی اتباہ کی مسلمان ایک ہی وقت میں بیسیوں سامریوں کے پیچھے چل رہے ہوتے انہوں نے ایک گو سالہ پکڑا مسلمانوں نے کئی گو سالے بنا لیے آج آئے کے کام میں خدا نے ایک دائیوں نے زباہ کرنی کے لیے کہ انہوں نے ٹال مٹول کی مسلمان ہزار میدان میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں لیکن آخر کار خدا نے سزا دی ان کو سزا کیا تھی خداون تبارہ قطالہ نے مسیٰ کو کہا کہ ان سے دور ہو جاؤ ان سے حق جواب بلکہ روایات میں ہے کہ مسیٰ کی رہلت ہوگی وفات ہوگی مسیٰ کی وفات ہوگی اور بعد از مسیٰ حیران و سرگردان ہوگئی یہ کہوں سہرا کے اندر قرآنی واقعہ ہے ماجرہ جیسے ہم نے بہت فالے نکالی ہیں جس واقعہ سے قرآن کھولا ہے اندر بنی اسرائیل کی سرگردانی کا وقت آیا ہے آم نے پوچھا جیسے استخارہ نکالو استخارہ نکالا کہاں ٹھیک ہے شادی کر لو خوب ہے کیا آیت آئی ہے بنی اسرائیل کی سرگردانی کی آیت آئی ہے اس کا مطلب ہے برات اچھی ہوگی آپ چھو قرآن نازل کس کیلئے ہوا ہے اس سے نکال کہہ رہے ہیں خداوند تبارک بطالہ نے چالیس سال کے لیے بنی اسرائیل کو سرگردان قرار دیا حیرت میں ڈال دیا ان کی حیرت کا عالم یہ تھا کہ سہرہ میں بغیر پناہ کے بغیر حفاظت کے ریگستان کے اندر سہرہ کے اندر گھومتے دن بھر سایہ ڈھونڈتے جو نہیں ملتا تھا انہیں کیونکہ سہرہ تھا سہرہ میں ٹیلے ڈھونڈتے ریت کے ٹیلے اپنی طرح سے ٹیلے کے نیچے بیٹھتے سایہ بنا کر یا سورج گھوم کے آ جاتا اور دھوپ آ جاتی سایہ ختم ہو جاتا یا ہوا چلتی اور ریت کا ٹیلہ ختم ہو کے ہموار ہو جاتا پھر دھوپ پہ آ جاتا جس چیز کی پناہ لیتے وہ پناہ فوراں ختم ہو جاتی ان سے رات کو سفر کیا کرتے تھے رات جھنڈی ہوتی تھی رات کو نکلتے تھے اس سہرہ سے نجات پانے کے لیے اس تیہ سے نجات پانے کے لیے رات بھر چلتے اور صبح جب ہوتی کئی اپنے گمان میں کوسوں میل چلتے صبح جب ہوتی آنکھیں کھولتے اور دیکھتے کہ کہاں پہنچیں ہم اندیرہ چھٹتا تو جہاں سے چلے ہوتے تھے وہی پر ہوتے موجود یعنی ساری رات چل کر ایک میٹر سفر بھی تینی کر سکتے تھے یہ سرگردانی کی مثال قرآن مجید نے بنی اسرائیل کی ذکر کی ہے چالیس سال تک گھومتے رہے چالیس سال تک اس طرح سے حیرت و سرگردانی میں رہے یعنی کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آرہا تھا یہ سزا کس کے طور پر دی خدا نہیں یہ سزا دی کہ موسیٰ جیسا امام و موسیٰ جیسا رہبر جو تمہیں فرعونیت سے نجات دینے کے لئے آیا تھا تم نے اس موسیٰ کی پیروی نہیں کی سامری کی پیروی کی ہے یہ اللہ کی سزائیں ہے قوموں کو خدا اس طرح سے قوموں کو سزائیں دیتا ہے حیرت و سرگردانی میں ڈال دیتا ہے پناہ گاہی لے لیتا ہے ان سے کسرت میں ہوتے ہوئے بے دفاع ہو جاتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے موٹھی بر دہشت گردوں کے ہاتھوں یرگمال ہو جاتے ہیں خوف زدہ ہو جاتے ہیں یہ اللہ کا انوکھا تجھوی کا ہے قوموں کو رائے راست پر لانے کے لئے توجہ کریں آخر کار اکتا کے پہلے پروانی کرتے تھے وہ کہتے تھے نا یہ سہرا ہے چھوٹا سا تو ہے ہم اس سے نکل جائیں گے چالیس سال جب گزرے چالیس سال میں دو نسلیں وجود میں آ جاتی ہیں جب دو نسلیں سرگردانی میں پیدا ہوئی ان کی اور انہوں نے دیکھا اپنے ماں باپ سے اپنے والدین سے اپنے آباس سے شکوا کیا کہ تمہارے عمال کی سزا ہمیں مل رہی ہیں تم نے رادر کی پیرے بھی نہیں کی یہ نسلیں بھی تمہاری سرگردان جا رہی ہیں حیران قوموں کی نسلیں بھی حیران ہوتی ہیں سرگردان قوموں کی نسلیں بھی سرگردان ہوتی ہیں انہوں نے معافی مانگی توبہ کی تیسری نسل نے معافی مانگی خدا سے معافی مانگی کہ پروردگارہ ہمارے ان آباں کے گنہوں کی سزا ہمیں نہ دے انہوں نے رہبر کی مخالفت کی لیکن ہمارے لئے یہ رہبر بیج خدا ورد تبارہ خدا نے پھر ایک نبی مبعوث کیا اور اس نبی نے آ کر اس قوم کو پھر ہدایت کی کچھ دن کے لئے جب وہ تھکاورت تھی سہرا کی تھکاورت تھی چند دن کے لئے اس نبی کی بات مانی لیکن چونکہ پھر تھے بنی اسرائیل انہی کی اولاد تھے انہی کی قبیلے سے تھے وہی کام انہوں نے شروع کر دیا چند دن کے لئے مانا چند دن کے بعد پھر اپنا سامری الگ بنا لیا اور کہا کہ پھر ہمیں رہبر کی ضرورت نہیں ہے پھر وہی ماجرہ ان کا تقرار ہوا قرآن نے ذکر کیا کہ بار بار خدا نے تمہیں معاف کیا بار بار تم نے سرکشی کی یہ مثال حیرت اور سرگردانی کی قرآن نے ذکر کی عزیزان یہ حیرت انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اور قومی سطح پر یہ ظلمانی حیرت ہے جو جہالت نادانی صفاہت بے وقوفی کی وجہ سے تاری ہو جاتی ہے انسان پر یعنی جب ہدایت ملے اور انسان نہ لے جب نور آئے اور انسان اس سے استفادہ نہ کرے جب علم آئے اور انسان علم سے بہرمان نہ ہو خدا سزا کے طور پر ایسی سرگردانی میں قوم کو ڈال دیتا ہے ایسی حیرت میں ڈال دیتا ہے یہ حیرت باعث باعث حلاقت ہے اس حیرت سے پناہ مانگنی چاہیے خدا کی بارگاہ میں کہ پروردگار تیری بارگاہ میں پناہ مانگتے ہیں اس حیرت سے جو ظلمانی حیرت ہو جو گناہ کی سزا کے طور پر تُو نے مقرر کی ہو اور جس کی وجہ سے انسان کو کسی کی پہچان نہ ہو نہ رہنما کی پہچان ہو نہ راہ کی پہچان ہو نہ حدف کی پہچان ہو نہ مقصد کی پہچان ہو نہ خدا کی پہچان نہ دین خدا کی پہچان ہو یہ ایک حیرت ہے جو اس وقت ہمارے لئے یہ نئی نہیں ہیں بنی اسرائیل اگر چالیس سال تک سرگردان رہے ہمیں پیٹھ سٹھ سال ہونے کو ہیں سرگردان ہیں تجربہ ہے ہمیں پیٹھ سٹھ سال ہیں سرگردانی میں اس سرزمین پر جب سے پاکستان بنا ہے ایک قوم حیران و سرگردان تیہ میں گوم رہی ہے اور چند دنوں کے لئے ہر ایک کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتی ہے کہ یہ میرا نجات تہندہ ہے اس سے مجھے نجات ملے گی لیکن پھر اس کے بعد جس طرح خدا نے قرآن میں فرمایا حیرت و سرگردانی کی ایک اور مثال سورہ بقرہ کے اوائل میں ہیں اس قوم کی مثال کہ جو اندھیری ظلمت میں ہیں گری ہوئی آسمانی بجلی چمکتی ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں اس وقت سب کچھ پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں روشنی ہو گئی لیکن آسمانی بجلی کی روشنی فقط ایک لحظے کے لئے ہوتی ہے ایک لحظے کے لئے خوش ہو جاتے ہیں کہ اب نورانیت آگئی اب حالات بہتر ہو گئے اب ہمیں نجات مل گئی اب ہم محفوظ ہو گئے اب ہمارا دفاع ہو رہا ہے ایک آسمانی بجلی کے ذریعے لیکن دوبارہ آسمانی بجلی جب ختم ہو جاتی ہے پھر اندیری رات ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد خوف ان کے اوپر تاری ہو جاتا ہے یہ مثال قرآن نے دی ہے ہم نے بھی پڑھی ہے البتہ مردوں کی اوپر زیادہ پڑھی ہے یہ مثال پڑھ کے مردوں کو اس حال سواب کا ایک خدایا اس مثال کا اس حیرت کی مثال کا سواب میرے مرہون کو پہنچا دے وہ خدا فرمائے گا کہ جو مثال تیرے لئے ذکر کی تھی جب تُو اس سے کچھ نہیں سمجھا تیرے باپ کو کیا ملے گا اسے جو تُو نہیں سمجھا خب وہ قرآن تیرے باپ کو فائدہ دے گا جو تُو خود سمجھا رہے ہیں جو قرآن تُو نہیں سمجھا تیرے باپ کے کس قیم آیا یا تُو پڑھ کے کہتا ہے یہ باپ کے حیث آل سواب کے لئے ایسا قصہ باپ کو کیا فائدہ دے گا جو قرآن تُو سمجھ تُو عمل کر تجھے بھی فائدہ دے یہی سمجھے ہم بقول مرزا غالب کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک رہ رو کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ابھی رہ برگو میں وہ اسی آیت کا ترجمہ ہے مرزا غالب نے کیا ہے یا ہو گیا ان سے بیسے عمومن کرتے نہیں ہیں وہ لیکن ہو گیا ان سے ترجمہ کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک رہ رو کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ابھی رہ برگو میں جو بھی مجھ سے تھوڑا سا تیزی سے آگے گزرتا ہے تو یہ میرا نجات دہندہ ہے اسی آسمانی بجلی کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں پھر وہی اندیری راک پھر وہی ٹامنگٹویاں پھر وہی خوف پھر وہی کانوں میں ملیاں ٹھوستے ہیں حضر الموت موت کے ڈر سے ہے کانوں میں جب راد و برک راد و برک یعنی یہ خبریں یہ حالات یہ پیشنگویاں جب آتی ہیں کہ آپ کے لیے یہ سوچا جا رہا ہے اب یہ ہونے والا ہے پھر کانوں میں ملیاں ٹھوستے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس راد و برک سے پھر ڈر جاتے ہیں ہم یہ حیرت تو سرگردانی کے ایک اور مثال قرآن نے ذکر کیا ہے یہ ظلمانی حیرت ہے قرآن نے نام بھی لکھا ذکر کیا ہے وہ شخص جو ظلمتوں میں گھرا ہوا ہے وہ قوم جو ظلمتوں میں گھری ہوئی ہے غرق ہے ظلمتوں کے اندر ایسے ظلمتیں جن کے اندر چمک ہے وہ کڑک ہے یہ چمک کو راہ نجات سمجھتے ہیں آسمانی بجلیاں جلانے کے لئے ہوتی ہیں راستہ دکھانے کے لئے نہیں ہوتی ہیں کبھی بھی کوئی قوم آسمانی بجلیوں کی نور سے فائدہ اٹھا کر اپنے مقصد تک نہیں پہنچی جب تک منبائی نور نہ ہو اس کے پاس منبائی نور کیا ہے منبائی نور خدا کی طرف سے ہدایت کا منشور ہے قرآن کریم منبائی نور رسول و انبیاء منبائی نور اہلِ بین و جانشینانِ اہلِ بین نظامِ رہبری و نظامِ بلایت یہ منبائی نور ہے آپ لبنان میں دیکھیں ایک قوم بالکل وہی قرآن کی مثال کہ لبنان کے حالات یہی تھے ایک حیرت زلمانی ایک حیرت عوامی ایک حیرت جس میں ساری لبنانی قوم ڈوبی ہوئی تھی اور آسمانی بجلیوں کا سہرہ لے رہی تھی کڑک و چمک کا سہرہ لے رہی تھی لیکن آخر کار حقیقی نور کا منبا انہیں سمجھ میں آ گیا نورِ الٰہی کا منبا انہیں سمجھ میں آ گیا وہ نظامِ ولایت نظر آ گیا اور وہاں سے کچھ ایسے افراد وہ آئے اس منبائی نور سے متصل ہوئے اس منبائی نور نے ان کو روشنی دی اس حیرت و ظلمت سے نکل کر آج نہ صرف خود محفوظ ہیں بلکہ آج دوسروں کی نگاہیں بھی انہی پر لگی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی بچا سکتے ہیں تو یہ بچا سکتے ہیں یہ سزائیں ہیں اللہ کی ایک یہ حیرت ہے یہ حیرت انفرادی طور پر جہالت کا نتیجہ ہے قومی سطح پر معصیت کا نتیجہ ہے سردربومی کنفیجن اور خصوصاً جب کنفیجن پھیلانے کے لیے بہت سارے منابع بھی ہو ممبر سے کنفیجن پھیلائی جا رہی ہو قلم سے کنفیجن پھیلائی جا رہی ہو سخن سے کنفیجن پھیلائی جا رہی ہو میڈیا سے کنفیجن پھیلائی جا رہی ہو ہار پلیٹ فارم سے جب کنفیجن دی جا رہی ہو پھر وہ ملت زیادہ حیران ہو جاتی یعنی ہر جگہ سامری بیٹھا ہو ہر جگہ سامری بیٹھا ہو بقول وہ شخصی کے ظاہران سردار بہدر کا شیر ہے کہ یہ باغ نہیں اب باغ رہا اہل جمن سب جان گئے ہر شاق پہ اللو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا کسی نے اس کی تصحیح کی کہا کہ اس گلشن کی بربادی کو بس ایک ہی اللو کافی تھا ہر شاق پہ اللو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہو جس گلستان کے ہر شاق پہ اللو بیٹھا ہو جس کے میڈیا میں اللو بیٹھا ہو جس کے ہر چینل پہ ایک نہیں ہر شاق پہ اللو بیٹھا ہو ہر بلٹن پہ اللو بیٹھا ہو جس کی منسٹریوں میں اللو بیٹھا ہو جس کے سیاست کے تخت پر اللو بیٹھے ہو جس کے مذہب کے زماندار اللو بیٹھے ہو مذہب اللووں کے ہاتھ میں آ جائے ہر شاق پہ اللو بیٹھا ہو جہاں ممبر پہ اللو بیٹھے ہو جہاں پر دین کے زبان ملووں کے حد میں آ جائے جو قوم کو صرف بے وقوع بنا رہی ہیں اس گلشن کا کیا انحال ہوگا اسے کہاں سے نور ملے یہ کنفیجن ہر طرف سے جب پھیلائی جا رہی ہو اس قوم کو کہاں سے نور ملے راہنمائی و ادایت کہاں سے ملے یہ ظلمانی حیرت یہ حیرت حلاق کرتی ہے تباہ کرتی ہے ایک علمی حیرت ہے توجہ فرمانا علمی حیرت علمی حیرت یعنی جب انسان کو کسی حقیقت کے متعلق آگاہی آسل ہوتی ہے کسی حقیقت کا راز انسان پر کھلتا ہے ایک رازدار حقیقت ایک پچیدہ حقیقت جب اس حقیقت سے انسان آشنا نہ ہو بالکل آشنا نہ ہو تو بھی حیران ہے اگر آشنا ہو جائے آشنا ہونے کے بعد پھر ایک حیرت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر اس کو کہتے ہیں حیرت علمی یہ جہالت کی حیرت نہیں حیرت علمی ہے حیرت باد از علم علم حاصل ہونے کے بعد انسان کو حیرت ہوتی ہے چونکہ علم کی علامت یہی ہے علم کہتے ہی اس میں جو انسان کے اندر حیرت ایجاد کرے وہ علم نہیں ہے جو انسان میں حیرت ایجاد نہ کرے وہ علم نہیں ہے جو انسان میں حیرت پیدا نہ کرے تعجب پیدا نہ کرے مثال کے ذریعے آرز کروں مطلب مارے پاس فرصت تھوڑی ہے داستان مفصل شروع کر دیئے یہاں سمیٹ کے مطلب کو موضوع کو اسی ٹائم کے اندر اندر آپ کے خدمت میں آرز کروں مجھے ایک اور موضوع پر بھی بولنا تھا کربلا کا جو حادثہ ہوا اور آزباج عزیزوں نے اس کے لئے انتظام کیا ہوا ہے احتجاج کا بھی مجلس کے بعد لیکن وقت بہت مختصر ہے معلوم نہیں فرصت بند پڑی گی یا نہیں میں یہی پر آرز کر دوں اگر انشاءاللہ وقت ہوا چونکہ مجھے بعد والی مجلس میں پہنچنا ہے باہر کے اگر نہ بھی فرصت ملی تو اس موضوع کی طرف توجہ رکھنا آپ کہ کربلا میں جو حادثہ ہوا بے حرمتی کی گئی حرم کربلا کی وظائرین کی شہادت ہوئی بڑی تعداد میں بعض عزیزوں نے اس کے لئے احتجاج کا احتمام کیا ہے جو ہم سب کا فریضہ ہے فریضہ ہے کہ ہم مظلوم کے لئے آواز اٹھائیں مذہب ہے یہ دین ہے ہمارا کہ ہم فریاد کریں مظلوم کے لئے آواز اٹھائیں ازاداری اصل میں یہی ہے عزیزان ازاداری اصل میں یہی ہے میں یہاں پر آپ کے سامنے بولوں آپ سن لیں سار دھون لیں اور میں کہوں یہ ازاداری ہو گئی یہ ازاداری ہمارا رائج طریقہ ہے حضرت زینب نے جو ازاداری کی وہ یہی تھی ازاداری زینبی وہ ازاداری یعنی مظلوم کے حق میں آواز اٹھانا ظالم کے خلاف اظہارے نفرت کرنا باہر کے یہ ہمارا دینی مذہبی فریضہ ہے جسے ادا کریں البتہ اس میں اب جو ہمارے ہیں مسائل کہ تقسیم ہوئے ہوئے ہیں مختلف اناوین سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس کی طرف سے ہے احتجاج احتجاج ممکن ہے بانی کوئی بھی ہو احتجاج کا آپ مقصد احتجاج کو دیکھیں کیا ہے زیادہ بانی احتجاج پہ نہ توجہ کریں جس نے بھی احتمام کیا کیا آپ جس تفاقر سے بھی تعلق رکھتے ہیں جس نظریہ سے تعلق رکھتے ہیں جس حزب سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا فریضہ ہے دینی فریضہ ہے اور اس میں شرکت کرنا ضروری ہے کہ انشاءاللہ خدا ونطالہ کربلا میں ونجف میں وعراق میں ولبنان میں تمام سرزمینوں پر اور بالخصوص پاکستان میں خدا ونطبارک ونطالہ تمام پیروانے حسین بن علی کی حفاظت فرمائیں اور خدا ونطبارک ونطالہ دشمنہ نے دین کو نیست و نابود فرما مثال کے ساتھ عرض کرتا ہوں عزیزان حیرت علمی وہی مثال جو پہلے اشارہ کیا تھا زیادہ کھولا نہیں اس مثال کو کہ اگر ایک چوراہے میں ایک شہر میں ہم جائیں ناشناختہ شہر اس شہر کے ایک چوراہے میں ہمیں کھڑا کر دیا جائے چورنگی میں جس میں ہمیں کچھ معلوم نہ ہو کہ اس چوک کا نام کیا ہے یہاں سے جو چار سڑکیں جاتی ہیں چار راستے یہ کدھر جا رہے ہیں یہ راستے ان رہوں پہ کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہ ہو یہ حیرت زلمانی ہے یہ جہالت کا نتیجہ ہے جس میں کچھ پتا نہ ہو جہالت ماز نادانی ماز کا نتیجہ حیرت سرگردان میں کدھر جاؤں نہیں معلوم یہ کدھر راستہ جاتا ہے نہیں معلوم یہاں جاؤں تو کہاں پہنچو گا نہیں معلوم یہ جو ادھر جا رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ بھی نہیں معلوم جو نہیں جا رہے کیوں نہیں جا رہے یہ بھی نہیں معلوم کچھ بھی نہیں معلوم لیکن ایک صورت یہ ہے کہ آپ اسی چرائے پر کھڑے ہیں اور آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس شوق کا نام یہ ہے اور یہاں سے جو چاروں راستے نکل رہے ہیں آپ کو ان کی تفصیلات بتا دی جائیں یہ راستہ اس طرف جا رہا ہے یہ راستہ فلا مقصد کی طرف جا رہا ہے وہ راستہ اس مقصد کی طرف جا رہا ہے یہ راستہ اس شہر میں پہنچائے گا وہ راستہ اس شہر میں پہنچائے گا آپ کو اس راستے پر یہ چیزیں آتی ہیں اس راستے پر یہ چیزیں آتی ہیں یہ آگے ہی یہ علم آپ کو حاصل ہو گیا اس علم کے حصول کے بعد اب آپ کو راستوں کے بارے میں عاشنائی ہوگی معلومات آگئیں آپ کے پاس ان معلومات کی روشنی میں آپ نے ان میں سے ایک راستہ انتخاب کر لیا اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ راستہ کہاں جا رہا ہے یہ بھی معلوم ہے آپ اس راستے پر آپ نکل پڑے ارادہ کیا اور راستہ اختیار کر لیا آپ جون جون پہلے معلوم تھا یہ راستہ ہے اتنی کلومیٹر ہے اور اتنا اس کا سفر ہے اس شہر پہ جا کر پہنچے گا یہ پہلے سے معلوم تھا انہی معلومات کی وجہ سے میں اس راہ پہ چلا اور اس راہ پہ آ رہا ہوں لیکن یہ راستہ وہ ہے جس پر پہلی دفعہ آ رہا ہوں جون جو آپ اس راستے پر آتے ہیں اس راستے کے اندر نئی نئی حقائق سڑک کے دونوں طرف آپ کو نظر آتے ہیں کہیں پہ سڑک کے کنارے باغات نظر آئیں گے کہیں پہ کھیت نظر آئیں گے کہیں پہ آبادیاں نظر آئیں گے کہیں پہ انسان نظر آئیں گے کہیں پہ گھوہ نظر آئیں گے کہیں پہ مالویشی نظر آئیں گے کہیں پہ جانوار و حیوانات نظر آئیں گے کہیں پہ پرندے نظر آئیں گے کہیں پہ جنگلات نظر آئیں گے کہیں پہ پارک نظر آئیں گے ایک لمبے راہ کے اوپر یہ سب مجھ موجود ہوتا آپ کو پہلے سے اندازہ تھا علم تھا کہ میں جس راہ پہ جا رہا ہوں اس کا فاصلہ کتنے کلومیٹر ہے اور یہ کس شیر کے طرف جا رہا ہے اس آگئی کے ساتھ آپ چلے لیکن جو ہی آپ چلے راستے میں راستے میں آپ کو اس راستے کی نئے نئے حقائق سامنے آئے اور ہر حقیقت دیکھ کر آپ کے اندر حیرت پیدا ہوئی ہے آپ کے اندر تعجب بڑا جگہ جگہ سے گزرتے ہوئے آپ نے لفظ تقرار کیا عجب یا للعجب تعجب ہے اس راستے پہ یہ بھی موجود ہے اس راستے پہ یہ بھی موجود ہے اس راستے پہ یہ بھی موجود ہے چونکہ جب آپ کو ایک علم اس راستے کے بارے میں معمولی علم تھا سرسری علم تھا اس علم نے آپ کو اس راستے پر ڈال دیا لیکن راستے کے سارے حقائق آپ کو معلوم نہیں تھے جون جو وہ حقائق کھل کے آپ کے سامنے آتے ہیں آپ کی حیرت اور تعجب میں اضافہ ہوتا ہے حیرت اس حالت کا نام ہے جس میں ملی جولی حالت کو حیرت کہتے ہیں میں سادہ الفاظ میں طالب علمانہ الفاظ مدرسے کے الفاظ نہ استعمال کروں کہ اوپر سے نہ گزر جائے بات نیچے سے گزارنا چاہتا ہوں بات ذہن کے اندر سے گزر کے جائے روح کے اندر سے دل کے اندر سے گزر کے جائے بات اوپر سے نہ گزرے سادہ الفاظ میں حیرت ایک ملی جولی قلبی حالت کا نام ہے دل کی حالت کا نام ہے کہ جس کے اندر انسان کچھ جانتا ہے اور یہ جو جانتا ہے اس آگہی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ ایسے چیزیں سامنے آتی ہیں کہ انسان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ بہت کم ہے جو نہیں جانتا وہ بہت زیادہ ہے اس ملی جولی نام کا یعنی علم بھی ہے لاعلمی بھی ہے علم و لاعلمی جب مل جائے آپس میں اس طرح سے ملیں علم و لاعلمی کئی طریقے سے مل سکتے ہیں علم و لاعلمی حلیم بھی بن سکتی ہے ان کی کھچڑی بھی بن سکتی ہے ان کی حلوہ بھی بن سکتا ہے ان کا بریانی بھی بن سکتی ہے ان کی نا وہ علم و لاعلمی جب مل جائیں تو ان کے اور شکلیں بنتی ہیں علم و لاعلمی کا مطلب یہ ہے مل جائیں ملی جولی حالت پیدا ہو یعنی ایک چیز کے بارے میں مجھے علم ہوا ایک حقیقت سامنے آئی اس کا راز میرے سامنے آیا لیکن اس کو دیکھ کر اس کے اندر پوشیدہ دنیا دیکھ کر جس کا مجھے علم نہیں ہے یہ احساس ہوا کہ میں ایک نکتہ جانتا ہوں کسی شئے کے بارے میں لیکن ہزاروں نکتے اس کے اندر موجود ہیں جو میں نہیں جانتا اور ان کے جاننے کی انسان کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے جن کو نہیں جانتا یہ آلت اگر انسان کے اندر پیدا ہو اس کو حیرت علمی کہتے ہیں یہ حیرت علمی ممدو ہے یہ حیرت علمی محمود ہے یہ حیرت علمی خوب ہے یہ علم کا زینہ ہے یہ ترقی کا زینہ ہے جس انسان کے اندر یہ حیرت پیدا نہ ہو وہ کبھی بھی نہیں پڑ سکتا وہ کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکتا یہ حیرت اگر آ جائے اس پہ شکر خدا کریں کیونکہ اس حیرت کے ذریعے سے مخفی راز انسان کے کھلتے ہیں بعض لوگ ہیں ان کے اندر یہ حیرت پیدا نہیں ہوتی اگر انہیں ایک نا آشنا محول بتا کر انہیں اس میں شامل کر دیں وہ انہیں اس درے سے جستجو نہیں ہوتی مثلا آئیں یہاں پر دیکھیں اتنی بڑی تعداد میں جمعیت پبلک بیٹھی ہوئی ہے ایک آدمی آئے باہر سے وہ یہ سمجھے حال خالی ہے لیکن جو ہی اندر آئے اس پر یہ انکشاف ہوگا یہ حال بھرا ہوا ہے اور یہاں پر اتنی تعداد میں مومنین بیٹھے ہوئے انسان بیٹھے ہوئے اور اس کے بعد چھپکے سے آگے بیٹھ جائے اور ہرگز اس کے دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہو کہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے میں میں ان میں سے کسی کو جانتا نہیں ہوں یہ کہاں سے آئے ہیں یہ کون ہیں کہاں سے تعلق رکھتے ہیں یہ سوچتے کیا ہیں ان کے ارادے کیا ہیں یہ کرنا کیا چاہتے ہیں ان کے مشغلے کیا ہیں ان کا مقصد کیا ہے یہ کس شخصیت کے مالک ہیں کسی کے بارے میں کوئی جستجو پیدا نہیں ہوتی صرف اتنا پتا چلا کہ اتنی پبلک موجود تھی آ کر بیٹھ گیا اس انکشاف میں کہ یہاں پر اتنی پبلک موجود ہے اس انکشاف نے اس کے اندر حیرت پیدا نہیں کی یعنی یہ جو راز کھلا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ کون ہیں میں ان میں سے عاشنا ہوں کسی سے نہیں جانتا کسی کون ہیں یہ احساس پیدا نہیں ہوا جو بھی ہیں ہوں گے مجھے ان سے کیا لے نہ دینا یہ انسان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا کہ جس کے اندر ایک انکشاف ہو اور اس انکشاف سے اس کے سامنے ہزاروں مجہول ہزاروں نامعلوم واقعات سامنے نہ آئیں اور اس کو دعوت نہ دیں اور اس کے اندر احساس پیدا نہ ہو ان نامعلومات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے یہ کبھی انسان عالم نہیں بن سکتا حیرت علمی چونکہ احساس کریں آپ کے کلاس فیلو بہت سارے ہوں گے پڑے یا کٹھے تھے ہم ان سے زیادہ نمبر لیتے تھے لیکن بعد میں ہم نے ڈگری لے کے کوئی جاب اختیار کر لی دکان بنا لی کوئی مشغلہ اپنا ڈھونڈ لیا مجل سے پڑھنا شروع کر لی لیکن وہ آج علم کے کسی عالی مقام پر فائز ہے وہ ایک سائنسدان بن چکا ہے کیوں سائنسدان بنا اس لیے کہ وہ جو پڑا تھا نساب سلیبس کے اندر وہ میں نے بھی پڑا اس نے بھی پڑا میں نے جو پڑا معلومات پڑی ان معلومات کو ایک ٹول کے طور پر جاب کے لیے استعمال کیا کس سے مجھے جاب ملے گی لہٰذا وہ معلومات لے آیا سائن کروا کے گوائل آ کر کہ یہ میں اتنا پڑا لکھا ہوں مجھے جاب دے دیں جاب مل گئی لیکن اس نے جو کچھ پڑا اسے یہ انکشاف ہوا کہ یہ فیزکس کی دنیا یہ کیمسٹری کی دنیا یہ فلسفے کی دنیا یہ ہستی یہ جہان یہ جو خدا نے بنایا پڑ کے مجھے معلوم ہوا کہ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا یہ حقائق سے پر دنیا مجھے پڑ کے اندازہ ہوا کہ دنیا حقائق سے بھری ہوئی ہے کائنات حقائق سے بھری ہوئی ہے اور ان حقائق کے بارے میں میری معلومات صفر ہیں میں کچھ بھی نہیں جانتا اس کے اندر جاننے کی جستجو پیدا ہوئی احساس پیدا ہوا کہ یہ جتنے مجھولات ہیں میرے سامنے ان ساری مجھولات کو میں علم حاصل کروں یہ جتنے نامعلوم چیزیں ہیں ان کا مجھے علم حاصل ہو اس نے پڑھنا شروع کر دیا اور یہ علم کی خاصیت ہے علم کی علامت یہ ہے علم پرکھے اسی طریقے سے کہ انسان جتنا پڑ کے زیادہ عالم بنتا جائے اس کے اندر احساس جہالت بڑھتا جاتا ہے اور جب انسان پڑھ کر احساس علمیت کرنے لگے یہ انسان کی جہالت کی علامت ہے وہ جاہل انسان ہیں جو پڑھ لکھ کر احساس علمیت کرے کہ اب تو بہت پڑھ گیا ہوں ایک بزرگوار تھے قمعہ احساس علمیت کرنے لگے وہ جوان تھے تھوڑا سا دماغی توازن ان کا خراب ہو گیا ہو جاتا ہے انسانوں کا کبھی دنیا کی مسائل کی وجہ سے دماغی توازن ان کا اپسٹ ہو گیا انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ان سے پوچھتے تھے دوست کہ آپ پڑھتے کیوں نہیں کلاس میں کیوں نہیں آتے تو وہ یہ کہتے تھے کہ میرا علم زیادہ ہو گیا ہے عمر تھوڑی ہے میری تو علم روک لیا ہے تاکہ یہ عمر بڑھتی جائے علم اور عمر میں توازن آ جائے ان کو احساس ہو رہا تھا کہ میری جو عمر ہے اس سے کہیں زیادہ میرا علم ہو گیا ہے اب ان سے وہ در لگنے لگا کہ اتنا علم اتنی چھوٹی عمر میں سنبھالا نہیں جائے گا لہذا علم کا حصول روک دیا انہوں نے تاکہ عمر بڑھتی جائے اور علم کے ہم وزن ہو جائے ایسی سوچ جس کے اندر آئے سمجھ لو کہ دماغی توازن ٹھیک نہیں ہر وہ انسان جو پڑے ایک کتاب پڑے اور اس کے بعد اسے احساس علمیت ہونے لگے کہ میں اتنا بڑا عالم ہو گیا اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے ایک کتاب کے پڑھنے سے انسان کو علم کم حاصل ہوتا ہے انسان کے لیے نامعلوم دنیا مجہول دنیا جس کا انسان کو علم نہیں ہوتا وہ زیادہ کش ہوتی ہے ایک کتاب پڑھنے سے انسان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں کیا نہیں جانتا تواجہو فرمائے اس نکتے پر علم اس چیز کا نام ہے کہ اگر آپ کو ایک نور دکھائے علم نور ہے اگر یہاں پر لائٹ چلی جاتی ہے روز جو جتنی چیزیں موجود ہیں وہ ساری غائب ہو جاتی ہیں ہوتی ہیں یہاں موجود لیکن ہمیں نظر نہیں آتی جب تک لائٹ نہ ہو نور نہ ہو ہم سمجھتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر جو ہی لائٹ آتی ہے لائٹ کے آنے سے انکشاف ہوتا ہے کہ یہاں تو بہت کچھ ہے یہ جو بہت کچھ ہے آیا میں اس سب کو جانتا ہوں مثلا لائٹ آئے اور میرے سامنے ناغہان ایک جمعیت اقتداد بڑی لوگوں کی بیٹھی ہوئی ہو لائٹ آنے لائٹ آنے سے پہلے اتنی مجھولات نہیں تھے میرے سامنے اتنی غیر مکشوف دنیا نہیں تھی میرے سامنے جب لائٹ نہیں تھی میں یہ سمجھتا میں اکیلا ہوں ایک ہی حقیقت میں اس کائنات میں اور میں لیکن جب لائٹ آئی تو پتا چلا نا یہاں تو بہت کچھ ہے اور اس لائٹ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہاں بہت کچھ ہے یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو کچھ ہے یہ تُو نہیں جانتا ابھی تُو نہیں جانتا اس کو پس لائٹ آنے سے ایک مسئلہ علمی میرے علم میں اضافہ ہوا توجہ فرمائیں اگر اس وقت فارز کریں یہاں پانچ سو آدمی اگر بیٹھے ہوئے ہیں ہزار آدمی بیٹھے ہوئے ہیں لائٹ آنے سے پتا چلا ایک ہزار آدمی یہاں تشریف فرما ہے لائٹ آنے سے میرے علم میں یہ ایک مسئلہ اضافہ ہوا کہ ایک ہزار آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے یہ ایک علم ہوا ایک علم لیکن اس ایک علم سے ایک ہزار مجہول ایک ہزار نامعلوم میرے سامنے بیٹھا ایک ہزار جہالت میں نے سامنے آئی کہ میں یہ ایک ہزار آدمی کو نہیں جانتا ایک علم حاصل ہوا اس ایک علم نے ایک ہزار جہالت میں نے سامنے پیش کی کہ تُو ایک ہزار حقیقت کو نہیں جانتا اب ان میں سے ہر آدمی سے جا کر پوچھتا ہوں بھائی کی فیملی میں کتنے آدمی ہیں وہ کہتے دس آدمی ایک مسئلہ اور اضافہ ہو گیا میرے علم میں کہ ان کے خاندان میں دس آدمی ہیں لیکن دس جہالتیں اور میری فاضح ہو گئیں کہ میں ان دس کو بھی نہیں جانتا میں ان دس کو نہیں جانتا اللہ وآلہ حضرت 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 پوچھتا ہوں یہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اپنی کسی شہر کا نام بتا دیں میں فلان شہر کا لینے والا ہوں ایک علم میں میرے ایک اور مسئلہ اضافہ ہوا کہ یہ فلان شہر سے تعلق رکھتے ہیں لیکن میرے سامنے شہر بھرا ہوا جہالتوں کا اثار اٹھا کے کھڑا ہو گیا کہ تُو اس شہر سے بھی آشنا نہیں تجھے اس شہر کا بھی علم نہیں ظاہر ہے وہ شہر خالی نہیں ہے وہ شہر اس شہر میں آبادی ہے اس شہر میں کچھ شہری ہیں ان سارے شہریوں سے بھی میں آشنا نہیں اس شہر کے جتنے حقائق ہیں میں ان حقائق سے بھی آشنا نہیں جب مجھے ایک شہر کا پتہ چلتے ہیں ازران یہاں آگ میں آپ کے سامنے کسی ایک شہر کا نام لیتا ہوں کوئی ایک شہر میں کہتا ہوں کربلا ایک شہر ہے ایک معلومات حاصل ہو گئی لیکن کربلا جو حقیقتوں سے بھرا ہوا ایک شہر ہے اس ایک علم نے مجھے بتایا کہ تُو کتنی بڑی حقیقتوں سے آشنا نہیں ایک علم آتا ہے اس ایک علم کے آئینے میں وہ نور ہے علم وہ نور یہ بتاتا ہے کہ یہ یہ تجھے معلوم نہیں ہے انسان اس میں سے ایک حقیقت کی طرف بڑھتا ہے ایک حقیقت کھولتا ہے اس کے اندر ہزاروں حقیقتیں ہیں اور سامنے سار اٹھاتی ہیں اور پیغام دیتی ہیں انسان کو تُو ان کو بھی نہیں جانتا ان حقیقتوں میں سے ایک حقیقت کو کھولتا ہے اندر سے لاکھوں حقیقتیں سار اٹھاتی ہیں تُو اس کو بھی نہیں جانتا تو اس کو بھی نہیں جانتا شروع کریں سفر علمی ہم بہت سادگی سے ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں پانی لے کے ہمیشہ صرف نائے اس سے دھویا اس سے گندہ کیا پانی کو آلودہ کیا ہم نے لیکن پانی میں کبھی غور نہیں کیا تھا یہ پانی بنا کیسے ہے عزیزان خدا ون تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے حقائق انسان کے لئے پیدا کیے اور انسان کے اندر حیرت کی خسلت پیدا کی حیرت کی خسلت پیدا کی کہ اس دنیا کو دیکھ اور حیران ہوتا جاؤ حیران ہوتا جاؤ کہ خدا نے کیا بنایا پانی کو کھول اس پانی کو دیکھ کہاں سے آگیا یہ پانی کیسے تیرے پاس آگیا پانی پانی کی ترقیب کیسے ہے پانی کی ترقیب انسان دیکھتا ہے پانی کتنا اُبالتے تھے چائے بناتے تھے کیا کیا کرتے تھے اُبل کے بخار بن جاتا تھا کبھی غور نہیں کیا کہ یہ پانی اُبل کے ہوا کیوں بن جاتا ہے اُبالتے بھی تھے آنکھوں سے دیکھتے بھی تھے پھر بھی کہتے تھے انصر ہے لیکن بعد میں حیرت ہونے والے حیران ہونے والا ایک شخص آیا اس نے آ کر دیکھا یہ پانی اُبلتا ہے اُبل کر بخار ہوا بن جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے یہ کدھر جاتا ہے معلوم ہوا کہ پانی حقیقت میں گیس ہے یہ پانی جو مائے ہے حقیقت میں گیس ہے عزیزان ایک حیران ہونے والا حیرت علمی والا شخص جس کے اندر احساس حیرت علمی جاگ رہا ہو اس سے کتنا انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے ایک نیوٹن سیب کے درخت کے نیچے بیٹھا اس کے سر کے اوپر سیب گرا اگر ہماری طرح ہوتا تو فوراں اٹھا کے نہ او دیکھتا نہ تاو دیکھتا ایک ہی لکمے میں سیب میدے میں منتقل کرتا ڈکار لیے بغیر کتنے کھربوں ٹین اور پدموں ٹن مسلم سیب آج تک انسان کھا گئے اور فضلہ بنا دیا ہو کتنے سیب کھائے ضائع کیے خدا نے اتنے سیب پیدا کیے کس لیے پیدا کیے انسان کو حیران کرنے کے لیے ہیوان کو حیران کرنے کے لیے نہیں یہ اتنی سیب پیدا ہوئے بینس نے صرف پیٹ برنا ہے سیب سے گائے نے صرف پیٹ برنا ہے سیب سے لیکن انسان کو خدا نے کہا یہ تیرے میدے کی خوراک ضرور ہے لیکن اپنی کھوپڑی سے گزار کے میدے میں لے جائے سا یہ سیب تجھے حیران کرنے کے لیے بنایا یہ تجھے حیران کرنے کے لیے بنایا اب اتنے انسانوں میں سے جنہوں نے کھربوں ٹن سیب کھا لیا آج تک اور اس کو فضلے میں تبدیل کر دیا ایک شخص حیران ہوا کہ یہ سیب درکس سے ٹوٹا ٹوٹ کے کہیں بھی جا سکتا تھا یہ دائیں بھی جا سکتا تھا بائیں بھی جا سکتا تھا اوپر بھی جا سکتا تھا یہ نیچے کیوں آیا حیران ہوا اس ایک سیب کے گرنے سے اس کے اندر حیرت پیدا ہوئی یعنی اس کو علم ہوا کہ سیب گرا یہ ایک علم تھا اسے ایک علم نے بتایا غور شروع کیا یہ نیچے کیوں گرہ سے یہ کہیں بھی جا سکتا تھا یہ آج یہ حقائق یہ بجلی یہ ٹکنالوجی یہ سائنس یہ سب یہ کن لوگوں کے زہمتوں کا نتیجہ ہے یہ ان لوگوں کی زہمتوں کا نتیجہ ہے جنہوں نہیں جن کے اندر حیرت علمی پیدا ہوئی حیرت آئی جن کے اندر یہ نہیں ہے کہ حقیقت کو دیکھا فوراں اس کو نگلنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اس کو دیکھ کر حیرت کی حیران ہوئے آپ پھل کھاتے ہیں کھولتے ہیں صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں کہیں کیڑا نہ ہو بس کیڑے سے ڈرتے ہیں کیڑا نہ ہو باقی اپنے وجود میں بھیشت کیڑا ہو پھل میں کیڑا نہ اپنی کھوپڑی میں کیڑا ہو اس کی پرواہ نہیں ہے اگر پھل کا کیڑا تیرے پیٹ میں چلا گیا کوئی حرج نہیں ہے لیکن کھوپڑی کا کیڑا اگر باہر نہ نکلا یہ پھل بھی زائع یہ گندم بھی زائع یہ غلہ بھی زائع سارا غلہ زائع یہ حیرت علمی ہے کہ ایک چیز کا انکشاف ہوتا ہے اس ایک انکشاف سے ہزاروں مجہول انسان کے سامنے آتے ہیں جن کو انسان نہیں جانتا اور ان کو جاننی کی انسان میں جستجو پیدا ہوتی ہے حیرت علمی ہے اشارہ کیا کہ داستان دراز ہے وقت تھوڑا ہے لیکن یہی جو حیران ہوتے ہیں عزیزان یہی جو لوگ حیران ہوتے ہیں جن کے اندر حیرت علمی ہیں اکثر ایسے ہیں جن کے اندر حیرت علمی ہیں اکثریت انسان جن میں حیرت ظلمانی ہیں جہالت کی وجہ سے حیران ہے کنفیوز ہیں نیوٹن جیسے ایک کا دکہ پیدا ہوتے ہیں جن کے اندر حیرت علمی پیدا ہوتی ہیں لیکن یہ حیرت علمی اگر شہی حیرت ہو اور اس سے آگے نہ بڑھے انسان یہ حیرت علمی انسان کو مقصد تک نہیں پہنچاتی حیرت علمی کے بعد حیرت ایمانی ہے حیرت ایمانی حیرت ایمانی کیا ہے حیرت ایمانی یہ کہ نیوٹن سیب گرا اس کے اندر حیرت پیدا ہوئی کہ یہ گرا نیچے کیوں آیا یہ سیب نیچے کیوں آیا حیرت اس کے اندر پیدا ہوئی اس حیرت نے اس کو ایک نئی دنیا تک پہنچا دیا ایک انکشاف ہوا زمین کے اندر موجود ایک صلاحیت کشش اس سے کل اس نے تریافت کرنی جس کے نتیجے میں آج جہاز اڑ رہے ہیں جس کے نتیجے میں آج راکڑ بن رہے ہیں جس کے نتیجے میں آج سائنس اور ٹکنالوجی کیا کچھ کر رہی ہے اسی ایک انکشاف کے نتیجے میں کیا کچھ بنا انسان نے کیا کچھ بنایا لیکن یہ حیرت علمی تھی فقط آنسٹائن نے ذرہ توڑا ایٹم توڑا اس ایٹم کے اندر کی دنیا اور اس کی طاقت اور انرجی اس نے دیکھ لی حیرت نے توڑوایا اسے یہ سب کچھ اگر اس کے اندر حیرت پیدا نہ ہوتی یہ ذرہ توڑنے کی ارگز کوشش نہ کرتا ذرہ منگلنے کی کوشش کرتا ہمیشہ لیکن یہ حیرت علمی اگر یہی پر رک جائے تو فقط ایک وسیلہی زندگی انسان کو دے دیتی ہے بنا کر راز ہستی کچھ نہیں ہوتا اس کے بعد حیرت ایمانی شروع ہوتی ہے اسے یہ تو پتہ چل گیا کہ سیب کیوں گرہا کیونکہ زمین کے اندر کشش ہے کھچاؤ ہے زمین کھینچتی ہے اشیاء کو اپنی طرف یہ تو پتہ چل گیا لیکن یہاں سے آگے پھر حیران نہیں ہوا یہاں سے آگے بھی حیرت ہوتی ہے وہ کون ذہن حیران ہوتا ہے کون سا روح حیران ہوتا ہے کون سا دل حیران ہوتا ہے یہ وہ دل ہوتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں انسانوں میں سے ایک نیوٹن بنتا ہے لاکھوں نیوٹن میں سے ایک وہ پیدا ہوتا ہے جس کے اندر حیرت ایمانی پیدا ہوتی ہے حیرت ایمانی کس کے اندر پیدا ہوتی ہے حیرت ایمانی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ اسے یہ تو پتا چل گیا کہ زمین کے اندر کشش ہے لیکن یہ سوال اس کے لئے نہیں اٹھا کہ یہ کشش زمین میں کیسے آگئی یہ کشش زمین میں رکھی کس نے یہ کیسے آگئی یہ کشش اگر حیرت ایمانی پیدا ہوتی کوئی سائنسدان ملحد نہ ہوتا حیرت علمی سے سائنسدان بن گیا عوام سے اوپر آگیا عالم بن گیا سائنسدان بن گیا دانشور بن گیا حیرت علمی نے اس کو بنایا لیکن حیرت ایمانی اس کے اندر پیدا نہیں کہ یہ سب کچھ کیسے بن گیا حیرت علمی نے یہ بتا دیا کہ زمین گوم دی ہے سورج کے گرد سورج زمین کے گرد نہیں گومتا لیکن حیرت ایمانی پیدا نہیں ہوئی کہ یہ منظومہ شمسی کیسے وجود میں آگیا یہ بنایا کس لئے حیرت علمی نے آگ انسان کو میڈیکل کی اتنی ترقی تک پہنچا دیا کہ آج مہیر العقول کام اس طب کے اندر انجام پا رہے ہیں لیکن یہی ڈاکٹر یہی فیزیشن جو انسان کے وجود کو یہی سرجن جو کھولتے ہیں زرہ زرہ کھولتے ہیں ایک ایک سیل تک جا پہنچتے ہیں حیرت علمی سے آگے پڑھیں حیرت علمی سے یہاں تک پہنچیں انسان بیمار ہوتا ہے کیوں بیمار ہوتا ہے حیرت علمی پیدا ہوئی مجھول ان کے سامنے آیا کیوں بیمار ہوتا ہے یہ بیماری کیوں پیلتی ہے کس جرسومے کا نتیجہ ہے حیرت علمی کے پیچھے چلتے گئے چلتے گئے آج اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ انسان کے آزاب بدلتے ہیں دل بدل دیتے ہیں جگر بدل دیتے ہیں آنکھیں بدل دیتے ہیں لیکن حیرت علمی پہ آ کر رک گئے یہاں عوام بن گئے پھر آگلا مرحلہ حیرت کا ان کے اندر پیدا نہیں ہوا حیرت ایمانی حیرت ایمانی یہ کہ یہ انسان کے وجود کے اندر یہ پیچیدہ نظام یہ بنایا کس نے ہے یہ کس نے بنایا ہے حیرت ایمانی یعنی انہی حقائق کے اندر غور کر کے پہنچو کہ یہ نظام آیا کہاں سے یہ بنایا کس نے ہے اس کو حیرت ایمانی کہتے ہیں عزیزان یہ حیرت ایمانی انسان کو ایمان کے آلہ درجات تک پہنچا دیتی ہے یہ حیرت ایمانی ہے جس کی وجہ سے انسان خدا کے قریب ہو جاتا ہے یہ حیرت ایمانی تھی جس کی وجہ سے رسول اللہ فرماتے ہیں رب زدنی فیق تحیرہ اے پروردگار مجھے اپنی ذات کے بارے میں حیرت عطا فرما مجھے اپنی ذات کے اندر حیرت عطا فرما حیرت کی دنیا ہے عزیزان لیکن نہ حیرت عوامی و جہالی جہالت کی حیرت و ظلمانی حیرت جس کا پہلا ذکر کیا تھا جو جہالت محس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس حیرت سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے حیرت علمی سے انسان علمی طور پر حقائق تک جا پہنچتا ہے لیکن حیرت ایمانی سے انسان ان حقائق سے اپنے خدا تک جا پہنچتا ہے اس لئے خدا ون تبارہ تعالیٰ نے فرما ہم اپنی آیات دکھائیں گے ہم نے اپنی آیات آفاق کے اندر اور ان کے انفوس کے اندر نفوس کے اندر رکھ دی ہیں ان آیات کو ڈھونڈو ان آیات سے انسان خدا تک پہنچتا ہے آیات انفوسی جو انسان کے اندر خدا نے آیات رکھی عزیزان یہ یہ احزا جو خدا نے ہمارے دیئے ہمیں اقبال کے بقول کہ وہ حقیقتیں ہیں اور وہ راز جو اہل مدرسہ نے چھپا کے رکھا ہے تجھ سے وہ سر وہ راز جو اہل مدرسہ نے تیری آنکھوں سے چھپا کے رکھا ہے خدا نے یہ راز اس کائنات کے اندر برملہ و عویدہ کر دیئے ہیں روشن کر دیئے ہیں اگر یہ راز مدرسہ میں نہیں پتا کرتے کائنات میں آ کر دیکھو امیرالہ علیہ السلام یہی دعوت دے رہے ہیں اعجبو تعجب کرو لہاد الانسان آنکھیں صرف سرمہ ڈالنے کے لیے نہیں ہیں آنکھیں صرف کاجل کے لیے نہیں بنی کان صرف بالیاں لٹکانے کے لیے نہیں ہیں ناکھ صرف سیدھا کروانے کے لیے اپریشن کروانے کے لیے اس کے لیے نہیں ہیں ناکھ کی سرزیری کرو پلاسٹک سرزیری کروانے کے لیے اس کو نوکدار بنو امیرالمومین فرماتے ہیں یہ سب کتاب خدا ہے تیرے پاس یہ آنکھیں ناماہم کو دیکھنے کے لیے نہیں ہیں یہ آنکھیں صرف کسرے باہنے کے لیے نہیں ہیں یہ زبان صرف تومتیں باندھنے کے لیے نہیں ہیں یہ زبان صرف غیبتیں کرنے کے لیے نہیں ہیں یہ زبان صرف غزاؤں کے مذہر چسکے لینے کے لیے نہیں ہیں تعجب کرو یہ تعجب کی کتابیں ہیں یہ حیرت کی کتابیں ہیں اس انسان کے آزا پہ تعجب کرو کیا تعجب کرو کہ چربی سے دیکھتا ہے کبھی غور کیا اپنی آنکھ پر یہ دیکھنے کا عمل کیسے انسان سے سرزاد ہوتا ہے ایک تو چربی ہے وہ بھی ایک مخصوص قسم کی چربی ہے چربی کے بھی کئی قسمیں ہیں ایک خاص قسم کی چربی اس آنکھ کی بناوک پڑھیں زر و مطالعہ کریں آنکھ کی بناوک کہ یہ بنی کیسے ہے کتنی ذرافتوں کے ساتھ کتنی لطافتوں کے ساتھ اس کی حفاظت کا خدا نے کیا انتظام کیا اس کے حصے کتنے بنائے اس کی حفاظت کا انتظام اللہ نے کیسا کیا اے جبو اس چربی سے دیکھتا کیسے انسان رویت کا عمل کیسے انسان سے سرزاد ہوتا تعجب کرو حیرت کرو اس حیرت کا نتیجہ یہ ہے کہ تم اپنی آنکھ میں غور کر کے آنکھ بنانے والے کے شکر گزار ہو جاؤ گے اے جبو لحاظ الانسان چربی سے دیکھتا ہے گوشت کے ٹکڑے سے بولتا ہے یہ گوشت کا ٹکڑا زبان اس پر غور کریں تعجب کریں حیرت کریں اس کے اوپر کیسے اس سے آواز کیسے نکل آتی ہے اس سے کیسے آواز کیسے پیدا ہوتی ہے غور کیا کبھی کہ میرے موہ سے آواز بنتی کیسے ہے آواز تشکیل کیسے پاتی ہے زبان کے اندر موہ کے اندر زبان کا اس میں کیا کردار ہے آواز بنتی کیسے ہے تولید کیسے ہوتی ہے آواز غور نہیں کیا جائے صرف اس زبان سے فائدہ اٹھایا ہے صرف اس زبان سے دوسروں کو دکھایا ہے صرف اس زبان سے دوسروں کے دل توڑے ہی صرف اس زبان سے دوسروں کی کردار کشی کی ہے اس زبان سے فقط جھوٹ بولا ہے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ آواز بنتی کیسے ہے تکلم کیسے ہوتا ہے تعجب کر اس انسان کے لیے ایک کے ہڑیوں سے سنتا ہے وقت نہیں ہے ایک ایک عوضف کی آپ کے خدمت میں تشریح عرض کی جائے کہ تعجب بڑھکانے کے لیے ضروری ہے یہ تعجب جا کوئی حیرت پیدا نہیں ہوگی دین سمجھ میں نہیں آئے گا امیر المومین فرماتے ہیں میری باتیں کیوں ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں اس لیے کہ یہ حیران موجود حیران نہیں ہے اس کے اندر حیرت ایمانی نہیں ہے حیرت زلمانی ہے یہ سرگردان ہے حیرت ایمانی اس کے اندر بڑے حیرت ایمانی جب اس کے اندر پیدا ہوگی اسے قرآن سمجھ میں آئے گا اسے نہج البلاغہ سمجھ میں آئے گا آج ہمیں فقط شائری سمجھ میں آتی ہے قرآن سمجھ میں نہیں آتا نہج البلاغہ سمجھ میں نہیں آتی بور ہوتے ہیں یہ سن کر قرآن سن کر بور ہوتے ہیں مسلمان جس کی کتاب خدا نے قرآن منشور بنایا قرآن سن کر بور ہوتا ہے جیسے بنی اسرائیل توراب سن کر بور ہوتے تھے سامری دیکھ کے خوش ہوتے تھے وجد میں آ جاتے تھے گسالہ دیکھ کے خوش ہوتے تھے نحجب لانا کیوں اس سمجھ میں نہیں آتی اس لیے کہ حیران نہیں ہے یعنی حیرت ایمانی نہیں ہے اندر حیرت علمی نہیں ہے حیرت ایمانی نہیں ہے حیرت ظلمانی سے انسان ہلاک ہوتا ہے حیرت علمی سے انسان دانشوار بنتا ہے اور حیرت ایمانی سے انسان مومن بنتا ہے اللہ حمد اللہ حمد سیدہ محمد 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 اللہ حمد محمد جارش اللہ محمد محمد سب سے کام سے سب سے کام سے سب سے کام سے محمد 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 حیرت ایمانی سے دین سمجھ میں آتا ہے یہ امادگی ہے جب تک یہ امادگی انسان میں پیدا نہ ہو پیغام خدا نہیں اترتا سب اپنا پیغام سب کو دے رہا تھا میں کیوں گرتا ہوں لیکن کوئی حیران نہیں تھا تاکہ اس کے دل میں اترے کہ کیوں اترتا ہوں قرآن آیا ہے حیرت ایمانی کو اپنا پیغام دینے کے لئے جو حیرت ایمانی جن کے اندر حیرت ایمانی ختم ہو جاتی اگر پیٹ بھرا ہوا ہو اور پیٹ ہو شہوت کے علاوہ کسی چیز کی طرف توجہ نہ ہو حیرت کش شہوات و خواہشات حیرت کش ہیں حیرت ختم کر دیتی ہے انسان کے اندر یہ کان کس طرح سے سنتے ہیں کان سے ہم اور کس زمانے میں امیر المومین فرما رہے ہیں آج چیر کے کھول کے پھاڑ کے اندر سے سرجنز نے دیکھا کہ کان تین تے ہیں کان کی تین کان ہیں ہمارے ایک زائری کان ہے اس کے اندر ایک دوسرا کان ہے اس کے اندر ایک تیسرا کان ہے یہ آوازیں جو ہم سنتے ہیں یہ آوازیں کس طرح سنائی دیتی ہیں سننے کا عمل کس طرح انجام پاتا ہے غور نہیں کیا کبھی اس پر آج تک حیران نہیں ہوئے کہ ایک آدمی بول رہا ہوتا ہے اور میں سن رہا ہوں اور اس کی جو کہہ رہا ہے میرے ذہن میں آواز بن کر داخل ہو رہی ہے اور میں مطالب و مفاہین و علوم اس کے ذریعے سے میرے اندر آ رہے ہیں کبھی اس پر غور نہیں کیا صرف اسی چیز پر ایک غور کریں کہ یہ معافظ زمیر اپنا بتا رہا ہے آز زبان سے بول رہا ہے اور میرے ذہن میں علوم اس آواز کے ذریعے سے علوم پیدا ہو رہے ہیں یہ کس طرح سے ہو رہا ہے یہ عمل خدا شاید ہے اگر یہ سمجھ میں آ جائے یہ حیرت ایمانی پیدا ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے انسان کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے صرف یہ کان کی حقیقت سمجھ میں آ جائے اس تیسرے کان کی تہمی ہڈیاں ہیں انسان کی چار ہڈیاں جو مل کر اصلی کان تشکیل دیتی ہیں یہ جو کان ہے اس کے اندر وقت نہیں میں سرسری گلر رہا ہوں جس کے لئے تمہید تھی وہ مطلب رہ گیا یہ آواز لہر ہوتی ہے ہوا کی لہر ہے میں بول رہا ہوں ابھی میرے بولنے سے ہوا کے اندر لہر پیدا ہو رہی ہے یہ لہر آپ کے پہلے کان میں داخل ہوتی ہے یہ ہوا کی لہر ہے یہ موج یہ لہر یہ ہوا کی ہے یہ ہوا کی لہر پہلے کان سے ٹکراتی ہے وہ اس کو تبدیل کرتی ہے ہوا کی لہر کو تبدیل کرتی ہے ایک اور لہر میں جس طرح ایک ٹرانزسٹر ہوتا ہے یا ٹی وی کا یا ریڈیو کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے اس کے اندر یا الیکٹرونک سائنس ہیں پڑے ہوئے ہیں آپ آسانی سے کہ آپ کی بورڈ پہ ہاتھ مارتے ہیں کہ کوئی بورڈ پہ جو آپ ہاتھ مارتے ہیں تو اس سے ایک الیکٹرک لہر پیدا ہوتی ہے یہ الیکٹرک لہر الیکٹرونک کو جا کر چھیڑتی ہے اس سے ایک الیکٹرونک لہر پیدا ہوتی ہے وہ الیکٹرونک لہر منتقل ہوتی ہے آپ کے ہارڈ میں رکھے ہوئے الیکٹرونک فائل سے وہ اس کو جا کر تحریک کرتی ہے خب یہ پڑا لکھا آپ کو مضمون ہیں آپ جانتے ہیں یہ سب پڑی ہو چیز ہے آپ کی یہی عمل مشابہ اس کے کان میں انجام پاتا ہے یعنی یہ لہر ہوا کی داخل ہوتی ہے اس میں آواز نہیں ہوتی الفاظ نہیں ہوتے کلمات نہیں ہوتے میں جو ابھی بول رہا ہوں تو یہ صرف ہوا میں لہر اجاد کر رہا ہوں یہ لہر بن کر آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے آپ کے کان میں جب لگتی ہے جا کر پہلے کان میں تو یہ آپ کا پہلا کان اس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ یہ اس لہر کو ایک اور لہر میں تبدیل کر دیتا ہے آسابی لہر اسبی لہر میں اسبی لہر بنا دیتا ہے اس اسبی لہر کو بنا کر وہ تیسرے کان میں منتقل کرتا ہے اور تیسرا کان جب وہاں پر جا کر منتقل ہوتی ہے تو وہ اس کو لفظیہ سوتی وہ سوت بناتا ہے اس کی تیسرا کان جس میں ہڈیاں ہیں یعنی وہ کان تیسرا جو ہڈیوں کا ہے چار ہڈیاں ہیں مل کر جنہوں نے تیسرا کان تہ میں جو اندر ہے انسان کے اس کے اندر جا کر یہ آواز جب تکراتی ہے تو یہ سوت بن جاتی ہے جس طرح آپ ٹیلی فون کرتے ہیں ٹیلی فون میں آپ بولتے ہیں موبائل میں یا دوسرے ٹیلی فون میں لین لینڈ میں بولتے ہیں جب آپ تو اس میں آپ جو بولتے ہیں اس کے اندر ایک الیکٹرک آپ آواز ڈالتے ہیں آواز کی لہر ہوتی ہے وہ اس کے اندر ڈالتی ہے وہ الیکٹرک لہر میں بدل جاتی ہے وہ جا کر اس کو اب بعض لوگ حیران ہوتے ہیں خصوصا جب ابتدا میں تھا کہ یہ ستار کے اندر الفاظ کیسے جا رہے ہوتے ہیں وہ ایک لطیفہ بھی ہے ایک صاحب انہوں نے پی سی او بنایا ہوا تھا اور مختلف لوگ آ کے وہاں سے ٹیلی فون کال کرتے تھے تو ایک آدمی نے اردو میں کال کی دوسرے نے آ کر پشتوں میں کال کی تین منٹ اس نے بات کی تین منٹ اس نے بات کی تو دونوں کے اس نے تین تین روپے مانگے تین روپے آپ کے تین روپے آپ کے بنتے ہیں کسی نے مزاق کیا ان کے ساتھ کہ بھائی انہوں نے اردو میں بات کیا انہوں نے پشتوں میں بات کیا دونوں کے پیسے ایک لے رہے ہو وہ کہا کہ ایک ہی بنتے ہیں وہ کہا نہیں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ پشتوں کا لفظ موٹا ہوتا ہے وہ داتا ہے اس کے اندر تار کے اندر تار زیادہ گستی ہے وہ اردو کا لفظ ذرا نرم ہوتا ہے تو یہ جو آپ کے ٹیلی فون کا وہ گسنے کا وہ ہے ریشو وہ زیادہ ہے پشتوں میں تو اس نے ادھری پانچ روپے مانگ لی پشتوں کے پانچ میں نہیں کیونکہ وہ یہ سمتے تھے کہ یہ پشتوں کا لفظ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے تار کے اور اسی طرح ادھر سے جا نکلتا ہے نہ یہ ایک لہر دوسری لہر میں تبدیل ہوتی ہے یہی عمل کان میں ہوتا ہے اسی طرح ناک میں جو سنگنے کا عمل ہے غور کریں متاسفہ نہ وقت نہیں رہا نہ اس موضوع کے لیے رہا اور وہ نہ موضوع جس پہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ کربلا میں بڑا جانخراش واقعہ پیش آیا اور کئی مومنین شہید ہوئے اور زخمی ہوئے مومنین کی شہادتیں بھی افسوسناک ہیں لیکن سب سے زیادہ افسوسناک بے حرمتی ہے وہ بے حرمتی جو مدتوں سے اسلام کے خلاف و مقدسات دین کے خلاف ایک نیزت کی شکل اختیار کر چکی ہے آئے دن کسی دن رسول اللہ کی بے حرمتی کسی دن آل رسول کی بے حرمتی کسی دن قرآن کی بے حرمتی کسی دن مقدسات کی کسی دن حرم کی یہ بے حرمتی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہر ملک کے اندر ہے اور ظاہر ہے کہ جب تک ان حرموں کے پاسبان حرمت مقدسات کی پاسبانی نہیں کریں گے یہ بے حرمتی کرنے والے باز نہیں آئیں گے بے حرمتی کی ان کو قیمت ادا نہیں کرنا پڑتی آسانی سے بے حرمتی کر کے چلے جاتے ہیں لیکن جس کی قیمت ادا کرنی پڑے پھر بے حرمتی نہیں کرتے پھر باز آ جاتے ہیں کم از کم حق سب کا یہی بنتا ہے کہ صدائے احتجاج سب بلند کریں اپنی آواز چونکہ روایت میں ہے کہ جو منقرات کو دیکھیں اور ان منقرات کے خلاف نہ زبان سے بولیں نہ دل سے بولیں نہ آزاو جوارے سے کوئی اظہار کریں ان کو رسول اللہ فرماتے ہیں یہ میت الاحیاء ہیں یہ چلتی پھرتی لاشے ہیں جو منقرات کو دیکھیں اور منقرات کے خلاف آواز نہ اٹھائیں کربلا عزیزان ان یہ چلتی پھرتی لاشوں کے اندر شعور پیدا کرنے کا قبلہ کربلا ہے کوفہ میں چلتی پھرتی لاشیں تھی مکہ و مدینہ میں چلتی پھرتی لاشیں تھی ان لاشوں کے اندر شعور ایجاد کرنے کے لیے سیدو شہدہ نے یہ اتنی عظیم قربانی دی ہے ازاداری اسی کربلا کا تسلسل ہے ازاداری بھی یہ شعور پیدا کرنے کے لیے ذکر مسائب کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ آپ یہ مسائب سنیں اور سن کر غور کریں اور حیران ہوں اور حیرت میں جائیں ان اتنے مسائب میں جانے کی کیا ضرورت پڑی تھی آیا مسائب سے بچا نہیں جا سکتا تھا آیا کوئی راستہ نہیں تھا آمن کا اور چین کا راستہ کے جان بچا لیتے پوسر انہیں سمجھایا سیدو شہدہ کو سیدو شہدہ کو کہتے تھے آ کر کہ ہمیں پتا ہے جان بچانے کا راستہ ہم آپ کو بتاتے ہیں سیدو شہدہ نے فرمایا تمہیں ایک راستہ پتا ہے مجھے ایک ہزار ایک راستہ پتا ہے جان بچانے کا لیکن میں جان دینے کا راستہ ڈون رہا ہوں تم جان بچانے کا راستہ ڈون رہا ہوں میں جان دینے کا راستہ ڈون رہا ہوں اب جان دینا ضروری ہے یہاں پر جان دیئے بغیر یہ بے حص امت یہ بے شعور امت بیدار نہیں ہو سکتی سیدو شہدہ نے وہ عظیم قربانی دی اور پھر سانی زہرہ نے اس قربانی کو پیغام بنا دیا اور خود پیغمبر کربلا بن گئی اور کوچا کوچا کریا کریا ہر بازار اور ہر دربار میں جا کر وہ پیغام پہنچا دیا بہت باعظمت ہے سانی زہرہ وہ پیغام جس طرح سے بنت علی نے پہنچایا کوئی اور نہیں پہنچا سکتا جب کوفہ کے باہر ایک مقام پہ کافلہ عسرہ کو روکا گیا بی بیوں نے یہ سمجھا ہم تھک گئے ہیں آرام کے لیے روکا گیا بچوں نے یہ گمان کیا ہم تھک گئے ہیں ہستہ ہونے ہیں آرام کرانے کے لیے ہمیں کاروان کو روکا گیا جب دوبارہ حکم ہوا سید ساجدین سے وہ ظالمین کہنے لگے سجاد اپنی بہنوں اور پھپیوں کو سوار کرو محلوں پہ سوار کرو سید ساجدین کے چہرے کی رنگت بدل گئی روتے ہوئے کبھی ایک بی بی کے پاس جاتے اپنا کندہ پیش کرتے بی بی کو محمل پہ سوار کرتے پھر روتے ہوئے دوسری بی بی کے پاس جاتے کبھی بہنوں کے پاس جاتے جب سب کو سوار کر چکے آخر میں اپنی پھپی کی طرف آئے جناب سیدہ نے دیکھا سید ساجدین کی چہرے کی رنگت بدلی ہوئی ہے ایک قرب استراب شدید سید ساجدین کے چہرے سے نظر آ رہا ہے بی بی آگے بڑھتی ہیں سوار ہونے کے لیے سید ساجدین کبھی پھپی کے چہرے کو دیکھتے ہیں کبھی راستے کو دیکھتے ہیں زینب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتی ہیں بیٹا سجاد کیا ہوا بی بی کا سوال کرنا تھا ایک درد بری فریاد سید ساجدین نے ماری ایک چیخ نکلی سید ساجدین کی بی بی سن کر فرماتی ہیں سجاد کربلایاں آگے کی بیٹا ایسی دکھ بری فریاد میں نے کربلا کبھی نہیں سنی کیا یاد آ گیا آیا بابا یاد آ گئے بابا کی تشنگی یاد آ گئی بہیا اکبر یاد آ گئے چچا عباس یاد آ گئے شیرخار یاد آ گیا کون سا منظر یاد آ گیا سید ساجدین روتے ہوئے اپنی پوپی کے چہرے کو دیکھتے ہیں پھر راستے کو دیکھتے ہیں اور روتے ہوئے فرماتے ہیں پوپی اممہ ان لئینوں نے ہمیں آرام کے لیے نہیں روکا تھا پوپی اممہ ان لئینوں نے ہمیں اس لیے روکا تھا کہ ہمیں یہاں پر روک کر بازار سجا رہے تھے یہ بازار تیار کر رہے تھے اب میری پوپیوں کو بازار میں جانا ہے نامہروں کو بلایا گیا شعبت آفازوں کو بلایا گیا مداریوں کو بلایا گیا مصروں کو بلایا گیا انہیں راستے پہ کھڑا کیا گیا اور شہر میں منابی کی گئی کہ بازی کا خاندام آ رہا ہے میری امکو بھی اممہ اب ان لوگ ہمیں بازی سمجھ کر ہمارا تماشا دیکھنے کھڑے ہوں گے یہ دورت ساجدین کا اتحان تھا کہ بہنے سر برہنا خوبیاں سر برہنا آپ پسے گردن بھجے اب بازاروں سے گزرنا ہے خوبی کیا فرماتی ہے کہ بینا شجاد تو غم لے گئے بازار کی منزل گل پہ چھوڑ دے میں جانوں بازار دالے دیکھنا میں کوفر کا بازار چانتی ہوں اور پھر زندے علی بازار میں آگئی حضر داروں بازار میں آگئی بازار میں پہنچنے کے بعد جب دیگا تماشا ہی بیٹھنے ہوئے ہیں ایک زفن میں دالے کے فرماتی ہے اللہ یا آگل کوفا اے کوفا واہ سنو علی کی بیٹی کا خطبہ سنو علی کی بیٹی نے خطبہ کی روگیاں پھر نابی کا خطبہ سن کے کہتا ہے لوگوں بڑھتا جن کی بات ہے آواز جسمانی لگتی ہے خطبہ مرے مولانا لگتا ہے مجھے بتو ماجرہ گیا ہے کہنے لگے علی کی بیٹی خطبہ مر رہی ہے کہنے لگا سبحان اللہ میں تو سمجھے گا میرے مولانا لگتا تحت میں بیٹھے گا وہ حکمران مر گا کیا علی نے کوئی بیٹا نہیں رہا جو بیٹی حکمران مر کر خطبہ مر رہی ہے کہنے والوں نے کہا بابی کا علی کی بیٹی حکمران مر کر نہیں آئی عصیر مر کر آئی ہے خیلی مر کر آئی ہے کہنے لگا اے پاؤس تری آنکھیں ہوتی میں بھی دیکھتا اپنی بودھان کی اولاد کو دیکھتا سننے والوں نے کہا بابی ما جاکے اللہ کا شکر ادا کر تری آنکھیں نہیں ہیں کہنے لگا یہ بات کیوں دکھتے ہو کہا جو ہم دیکھ رہے ہیں حتیٰ کسی کو نہ بکھائے پوچھنے لگا بتو کیا دیکھ رہے ہو کہنے لگے نے بتایا عدی کی بیٹی سر بڑھے گا آؤں پسے گر نرمتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے سروں میں خان کو رہی ہیں گانوں سے خون رس رہا گانوں سے خون رہا ماتو میرا سین